پلینڈ مرڈر ہوا اس مرڈر کو جو ہے وہ صلاح اور مشورے دو ہزار چھے میں شروع ہوئے اور میں اینی شاہد ہوں اور میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ بلاول ہاؤس لاہور کینٹ میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پارلیمنٹیرینز کے اور پاکستان پیپلز پارٹی شیر پاؤں اور تمام میرے نظریاتی کارکن سن لیں کہ سب سے پہلا مشورہ آصف علی زرداری نے بے نظیر کو قتل کرنے کے لیے مجھ سے کیا اور اس نے کہا کہ شہزادہ صاحب آپ اگر میرا ساتھ دیں اور آپ ایک نظریاتی کارکن ہیں پارٹی کے کارکن آپ سے محبت کرتے ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کلچرل ونگ کے سربراہ ہیں آپ انفرمیشن کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ کا جو خاندان ہے وہ ایک عسکری خاندان ہے آپ مجھے اسٹیبلشمنٹ میں بھی انٹروڈیوز کرائیں تو کیوں نہ بے نظیر کو رستے سے ہٹا دیا جائے میں نے کہا what do you mean زرداری عصف کیا تم نے بات کی ہے کہ میرا مطلب ہے کہ وہ ریٹائر ہو جانی چاہیے میں کہا no یہ ریٹائرمنٹ تک محدود نہیں ہے آپ کا یہ لفظ میں سمجھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہی ہوا ٹھیک ایک سال کے بعد ایک مقتل سجایا گیا اور لیاقت باگ کے اس میدان میں ایک گاڑی کو ڈی روٹ کیا گیا ایک موبائل پہ جو ہے انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ سر باہر نکالیں اور وہاں پہ اسی طرح سے جیسے مرتضی کے شوٹرز نے انہیں شوٹ کیا اور بلکل یہ وقوع میں ایک سینئر پولیس آفیسر بھی رہا ہوں یہ تفتیش اب مجھے دے دے چار گھنٹے کے بعد مجھ سے عاصف علی زرداری کے گلے میں پھندہ جو ہے وہ مجھ سے لے لیا یہ مجھ سے کیونکہ پہلا مشورہ کیا گیا میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک سو نو میں چلان کریں مجھے مشورے میں چلان کریں جس چلان میں آپ نے بھٹو صاحب کو فانسی دی میں فانسی لینے کے لیے تیار ہوں میں وعدہ معافی نہیں لوں گا آپ سے میں ایک سو نو میں پہلا مشورہ عاصف علی زرداری نے مجھ سے کیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو راستے سے ہٹھاتے ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہے میں وہ ثبوت لیکن کٹیرے میں کھڑے ہو کے دوں گا اور اس کے بعد عدالت اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے میں فانسی لینے کے لیے تیار ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی میری لیڈر اس ایشیا کی بیٹی وہ مسلم امہ کی لیڈر جو ہے وہ اس کا خون رائے گا نہ جائے اور یہ کیس کھلنا چاہیے اس نے پانچ سال تک یہ کیس